میرے بکترم مزرگوں اور دوستوں میرے دیور نوجوانوں ساتھیوں عام دور پر ہم میں سے اکثر افراد کا مزاج اور ہم میں سے اکثر لوگوں کی عادتیں ایسی ہے کہ ہم لوگوں کی برائیاں دیکھتے ہی نہیں ہیں بلکہ دھوڑ نکالتے لوگوں کے اندر کیا کمیاں ہیں کیا خامیاں ہیں کیا برائیاں ہیں ہم عموماً ان پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم میں کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ ہم ذرا سا اپنے مزاج کی اگر خلاف ہوتا ہے تو اسے برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور عموماً اس پر کمنٹ کر کے اس پر تنقید کر کے یا کبھی اپنی بھڑا سا نکال کر کے ہی آگے گڑتے ہیں اور اسی کے مقابل اگر اس کی اچھائیاں اگر اس کی خوبیاں اگر اس کی بہتر صفات ہمارے سامنے کھوئی کر کے بھی آ جاتی ہیں تو عموماً ہم اس پر تاریف کرنے کے روادار نہیں ہوتے ہیں عام طور پر ہم تاریفی جملے کہنے کے عادی نہیں ہیں اور کرتے نہیں ہیں ہمارے کچھ جاتا نہیں ہے جیسے تنقید کرنے میں ہمارے کچھ بگڑتا نہیں ہے بلکہ بگڑتا ہے لیکن پھر بھی ہم تنقید کرنے سے باز نہیں آتے ہیں ہم چھوڑتے نہیں ہیں موقع گواتے نہیں ہیں کسی نے ہمیں چائے پیش کی بطا یہ چلا کہ اگر وہ میٹھی نہیں ہے اور ہم میٹھی پینے کے توڑا عادی ہیں تو ہم عام طور پر یہ کہے بغیر نہیں رہتے ہیں آپ کی چاہ اچھی نہیں تھی مزہ نہیں آیا آپ کی چاہ نے ہمارا موڑ نہیں بنایا بلکہ اور بگاڑ دیا ہے کسی بیشارے نے محنت کر کے ہمارے لئے کچھ تیار کیا ہے کچھ بنایا ہے یا کوئی ہماری مجلس میں پوری تیاری کے ساتھ دولہ بن کر کے آیا ہے اب اپنے اعتبار سے اس نے بہت سجنے اور سورنے کا کام دیا ہے کام کیا ہے اور معلوم یہ ہوا کہ اس کے پاس جو ایتر ہے جو پرفیوم ہے بہتر سے بہتر اس نے استعمال کیا ہے اور لگایا ہے اور جیسے ہی وہ آکے بیٹھتا ہے تو اب ہم اسے پسند نہیں کر پا رہے ہیں اس کی خوشبو ہمیں بھا نہیں رہی ہے تو بیٹھتے ہی ہم نے اس کے اوپر گولہ داگ دیا اور معلوم یہ ہوا کہ بھوم سر ہم نے لگا دیا اور کہہ دیا کہ یار کون سا پرفیوم لگائے اور ہمیں تو متلی آنے لگی ہے اب آپ کو متلی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو لیکن سامنے والے بیچارے کو تو متلی آنا ضروری ہے کیونکہ اس نے پوری تیاری آپ ہی کے لیے کی تھی اس نے ساری تیاری مجلس ہی کے لیے کی تھی تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہیں تعریف نہیں کرتے ہیں ہم اچھائیاں نہیں تلاش کرتے ہیں برائیوں پر تنقید کر دیا کرتے ہیں لیکن اچھائیوں کی تعریف نہیں کیا کرتے ہیں عام طور پر یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے اور بنتا چلا جا رہا ہے ہم اب آپ دیکھتے ہیں پڑھانے والے اسازہ کا بھی یہی حال ہوتا ہے جو لوکہ جو بچہ کند ذہن ہے سخت مزاج ہے طبیعت کا اچھا نہیں ہے پڑھنے میں محنت نہیں کرتا ہے یا کبھی اس سے چھوٹ ہو گئی ہے تو ہم اس کے اوپر اتنے جملے برسا دیتے ہیں کہ وہ یہی سوچتا ہے کہ جھولا جپڑا اٹھایا جائے اور یہاں سے چل دیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر اچھائی ہیں اس کی ہوتی ہیں مستقل وہ سبق سنا رہا ہے مستقل وہ محنت کر رہا ہے اپنے اتباق پر وہ ادھیان دے رہا ہے ناغہ نہیں کرتا ہے حاضری مستقل دیا کرتا ہے اور وہ مستقل اپنا کام پورا کیا کرتا ہے جو اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں جو اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرتے ہیں جو اس کے لئے تعریفی جملے نہیں بولتے ہیں جو اسے یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ دو چار دس روپے دے دیں کہ ہماری طرف سے چائے پی لینا تم نے بڑا اچھا کارنامہ انجام دیا ہے یہ ہماری طرف سے انعام لیلو پچاس روپے کا تم پورے مدرسے میں ممتاز آئے ہو یہ ہماری طرف سے تمہارا انعام بنتا ہے ایسا کرنے والے ہیں تو لیکن شاید باید کوئی ایک آپ کو ملیں گے ورنہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ اتنی سنقید کر دی جاتی ہے اور اتنے الفاظ کی بوچھار کر دی جاتی ہے کہ وہ بیچارے سوچتے ہیں کہ ہم کس جال میں آ کر کے فض گئے ہیں اس سے تو اچھا تھا کہ ہم یہاں سے نکل کر کے چلے جاتے تو بہت بہتر ہوتا مجھے خوب یاد ہے ہمارے دو تین تعلیب علم جو اپل کر کے مولانا ہو گئے ہیں اور ایک تعلیب علم بھلیہ سیڈ کا ہے جو ایک بڑے علاقے میں نہیں بڑھ کے ایک زلہ ٹائپ کا علاقہ ہے اس میں رہتا ہے اور پورے علاقے کو اس نے چار پانچ سال میں اپنے بھٹھی میں ایک طرح سے لے لیا ہے میں نکاح پڑھانے اس کا گیا تھا تو اس کی مسجد میں بیان بھی ہوا ہے جمعہ کے مسجد میں اور بہت سے نوجوان ملے اور بہت سے اولڈ بہن بھی ملے جن کے عمریں کچھ زیادہ ہو چکی ہیں انہوں نے کہا آپ نے ہمیں تراش کر کے ایک ہیرہ دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور بہت سے وہ نوجوان جو نماز روزہ سے بہت دور تھے وہ الحمدللہ پنج وقتہ نمازی ہی نہیں ہیں بلکہ گھنٹہ دو گھنٹہ یہاں حاضری دیتے ہیں اور وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں انہیں کلمہ بھی اب آ رہا ہے انہیں درود بھی آ رہا ہے نماز کے طریقہ بھی انہیں معلوم ہو گیا ہے یہ وہ تعلیب علم ہے جو بیچارہ عربی سوم کی ایک مرتبہ ایک کتاب میں فیل ہو گیا تھا اور اس سے پہلے ہمارے بس استاذ کی گھنٹی تھی انہوں نے اتنا ان سبوں کو تارچر کیا اتنا تارچر کیا تھا کہ سب نے اپنا جھولا جھولا باد لیا تھا اور جانے کی تیاری میں تھے اس کے بعد میری گھنٹی گئی اور میں پہنچا پڑھانے کے لیے تو میں نے دیکھا چہرے گھرے ہوئے ہیں پس بردکی چھائی ہوئی ہے کوئی خلاپن کسی کے چہرے پر نظر نہیں آ رہا ہے تو میں نے یہی سوال کیا کہ خیریت تو ہے کیا بات ہے کہ پوری جماعت آج مرجائی مرجائی سے لگ رہی ہے تو اس میں سے ایک تعلیب علم وہی جو وہاں پہ آپ کام کر رہا ہے وہ گویا ہوا اور کہنے لگا کہ مولی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پھلا کتاب میں بعض باز لڑکیں فیل ہو گئے ہیں اور کچھ لڑکیں ایسے ہیں جن کا نمبر اچھا نہیں آیا ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے زیادہ محنت نہیں کرتے ہیں پھر بھی اس کتاب کا نمبر بہت اچھا آ جاتا ہے اور بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم اپنے جانتون محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی نمبر اچھا نہیں ملتا ہے یہ کبھی کبھار ایسا ہو جائے کرتا ہے حادثہ یہ حادثہ ہوتا رہتا ہے اس میں برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایک واقعہ بھی میں آپ کو سنا دوں ایک مرتبہ تقرار میں مقابلہ شروع ہو گیا اور ہمارے ساتھیوں نے کہہ دیا کہ کل رات ہم نے دھائی بجے تک تقرار کیا تھا اور کل رات دھائی بجے تک ہمارا تقرار اور مطالعہ چلا تھا اور تم لوگ تو چلے گئے تھے دو ہی بجے سے رات دو بجے سے پہلے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگلی رات میں یہ تقرار ہوگا کہ کون فجر تک تقرار کرتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ فجر سے پونگ ہنٹا پہلے کتاب ہوتا بند کر کے جا کے سو گئے اور ہم نے فجر کی اعظام سے دس منٹ پہلے تک تقرار کرتے رہے اور دس منٹ بچا ہے تو بسجد میں چلے آئے اور آگر کہ تاجب پڑے الحمدللہ اس کے بعد نماز باجمات پھر نماز باجمات پہلنے گئے پھر گھنٹی شروع ہوئی تو گھر پڑنے چلے گئے لیکن اسی کتاب میں سب سے کب نمبر آیا جس کتاب میں پوری رات تقرار کیا گیا تھا اسی کتاب میں سب سے پوری زندگی کا پوری پڑھائی کے دور کا سب سے کم نمبر اسی میں ہے آج تک مجھے وہ بھولتا نہیں ہے لیکن میں اس سے دلبرداشتہ نہیں ہوا میں گھبرائیا نہیں اپنی حمد حوصلہ نہیں ہارا الحمدللہ اور اس کی وجہ سے فائدہ پھر ملا جب آپ حوصلے نہیں ہارتے ہیں تو پھر آپ میدان جیت لیا کرتے ہیں یہ اصول اور ضابطے کی بات ہے تو میں نے ان تعلیم علموں کا حوصلہ دلانا شروع کیا اور میں نے کہا یہ لگا رہتا ہے بیٹا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں بہت سے آپ محنت اور کوشش کر ڈالتے ہیں اور پوری جتنے جائز ذرائع ہیں آپ استعمال کر ڈالتے ہیں لیکن پھر بھی نتیجہ آپ کے ہاتھ نہیں آتا ہے کیونکہ ہم نتیجہ کے مالک نہیں ہیں ہم محنت کے مالک ہیں ہم کوشش کے مالک ہیں ہم جدوجہب کے مالک ہیں ہم طریقہ طے کرنے کے مالک ہیں نتائج کا مالک اللہ ہے آپ نے محنت کی آپ نے لگن سے کام کیا آپ نے سب کچھ کیا لیکن نتیجہ آپ کے ہاتھ نہیں آیا تو کوئی بڑی بات نہیں گرتے ہشہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گریں یہ جو گھٹروں کے بھل چلیں بھئی جو دوڑتا ہے وہی گرتا ہے جو چلتا ہے وہی گرتا ہے جس نے ہاتھ پیت باب رکھے ہیں اور ہلنے کا نام نہیں لے رہا ہے وہ آخر کہاں سے گرے گا اور میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے سب کی اس طرح سے منزلیں گر پڑیں گر کر اٹھیں اٹھ کر چلیں اور اتنا ہم نے سمجھایا پوری گھنٹی سبر تو نہیں ہوا لیکن ہم نے اتنا حوصلہ دیا اتنا حوصلہ دیا کہ جو جانے کے پلان کر چکے تھے انہوں نے اپنا پلان تر کیا اور الحمدللہ آج مولانا ہو کر کے وہ کہیں کام کر رہے ہیں تو ہمارا مزار یہ ہو چکا ہے کہ ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہیں ہم ہمیشہ بلائیاں ڈھوڑتے ہیں ہم ہمیشہ کمیاں تلاش کرتے ہیں ان کمیوں کو ہم پکڑتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایسا رگڑتے ہیں کہ وہ بشارہ اپنا حوصلہ کھو بیٹھتا ہے ہماری اہلیاں ہیں ہماری بہن ہیں ہماری چھوٹی بہن ہیں ہماری بڑی بہن ہیں ہماری والدہ محترمہ ہیں ہماری گھر کی ماں اور بہنیں ہیں پورے رات پورا دن محنت کر کے ہماری لئے کوئی ڈش تیار کرتی ہیں کوئی کھانا تیار کرتی ہیں کوئی بہتر سے بہتر چیز پکاتی ہیں اور ہم جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ پیٹ بھر کے کھا بھی گئے تین روٹے نہیں چار روٹی لیل بھی گئے اور اس کے بعد تلقید کرتے ہوئے تب اٹھتے ہیں اچھا نہیں تھا نمس زیادہ کر دیا تھا پکانا ہی تم کو نہیں آتا ابھی کھولا جگہ میں کھایا تھا طبیعت خوش ہو گئی تھی تم لوگ مل نہیں کیا بناتے ہو پانچ سو روپے گوشت کا میرا بیکار ہو گیا اب آپ تلقید پہ تلقید کیے جا رہے ہیں اور ہمیشہ جو اچھے سے اچھا ملتا ہے کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یہ کہہ دیں آپ کی چاہ بہت امدہ ہے کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یہ کہہ دیں آج کی بریانی بہت لا جواب ہے کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یہ کہہ دیں کہ آپ کی پوری اور کچوڑی تھی بڑی امدہ تھی کھا کر کے طبیعت مست ہو گئی یہ طبیعت مست گھر پہ نہیں ہوتی ہے نہ یہاں کوئی تعریف ہوتی ہے ہاں چاٹ والے کیا طبیعت مست ہوتی ہے جو سڑے ہوئے ہاتھ سے لاکھ چھنے کر کے اور ہمیں لگا کر کے سب ہمیں تھما دیا کرتا ہے اور ہم اسے استعمال کرتے ہیں سب بڑے مزے سے کھاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا کھانا مل گیا ہے بہت اچھا جش مل گیا ہے جو کہ کھانے کے لائے بھی عموما نہیں ہوتا ہے اس کو کھا کر کے وہاں تعریف تو ہو جاتی ہے لیکن یہ ہاتھوں سے مستقی ملتا ہے اور کھانے کو ملتا ہے ہم اور آپ اس پر تعریف نہیں کرتے ہیں یہ طریقہ ہمارا ٹھیک نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا آپ ایک آنکھوں سے دیکھنے کے عادی نہیں تھے آپ ہمیشہ دونوں آنکھوں سے دیکھتے تھے اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہ طریقہ تلاش کرتے جس کے ذریعے سے دلوں تک رسائی کرتے اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس چیز کو دیکھتے جو چیز خوبصورت ہوتی جو چیز اچھی ہوتی پھر اسے پکڑتے پھر اس کے ذریعے سے تعریف کرتے پھر سامنے والے کے دل کو موہ لیتے پھر وہ آپ کے مردی میں آ جاتا اور اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا یہ طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ جلدی تنقید نہیں کرتے تھے اور اگر کہتے بھی تھے تو عمومی انداز میں کہتے دل شکلی نہ ہو کام بھی پورا ہو جائے یہ اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری وزی اللہ تعالیٰ کی قوم ہے جو حفظ میں ماہر ہیں تینوت قرآن میں ماہر ہیں دوسرے صحابہ اکرام کے انہیں اس معاملے میں فوقیت حاصل ہے اور اس معاملے میں انہیں ایک اور ایک درجہ فوقیت حاصل ہے وہ تلوت قرآن زیادہ کرتے ہیں وہ حفظ میں مہارت رکھتے ہیں اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم ساتھ میں ایک سفر میں ہیں جو کی جہاز کا سفر جاری ہے کسی اعلاتے میں ٹھہرنا ہوا رات میں پڑا ہوا اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی اور آپ کا مزاد یہ تھا کے اٹھ کر کے آپ رات میں گشت کرتے صحابے اکرام کے حالات کو معلوم کرتے اور یہ دیکھتے کون تلوت کر رہا ہے یہ دیکھتے کون کھو رہا ہے یہ دیکھتے کون تحجد پر رہا ہے یہ دیکھتے کون نہیں پر رہا ہے اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں جو تحجد کے وقت گشت کیا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم یہ تلوت قرآن میں مشغول تھی صحابے اکرام میں سے اکثر علم سے تلوت قرآن میں لگے ہوئے تھے اور تحجد کی نماز میں تلوت کی آواز آ رہی تھی اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آوازوں کو سنا اور اس کے بعد جب صبح یہ لوگ حاضر ہوئے صحابے اکرام کا مجمع ہے اقا کا مزاج دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھئے اور اپکانے کا انداز دیکھئے اور گرویدہ بنانے کا طریقہ دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابے اکرام سب حاضر ہو جاتے ہیں ان کے درمیان فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں میں اپنے ارشاری بھائیوں کے خیمے کو ان کی تلاوت کی آواز سے پہچان لیتا ہوں ان کے قرآن پڑھنے کے انداز سے پہچان لیتا ہوں جبکہ میں نے دن میں ان کا خیمہ نہیں دیکھا ہوتا ہے جبکہ میں نے دن میں یہ نہیں دیکھا ہوتا ہے کہ وہ کہاں ٹھیرے ہوئے ہیں انہوں نے خیمہ کہاں لگایا ہوئا ہے لیکن رات میں وہ تلاوت کرتے ہیں ان کے انداز سے ان کے تلاوت کے آواز سے میں ان کے آواز سن کر کے پہچان لیتا ہوں یہ جنلے گبر مجمع میں ان صحابے کرام نے ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوم نے سنے ہوں گے تو ظاہر انہیں کتنی مصبت ہوئی ہوگی کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہم اور آپ ہوتے تو دو جنلہ ایسا کہہ دیتے کہ وہ بیشارے تلاوت بھی چھوڑ کر کے کہتے بھئیے کوئی فائدہ نہیں یہ کام کرنے سے اپنے کام میں مستر ہو اس کام میں مقبل ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنلے کہے اور ان کے دلوں کا محلیہ یہی نہیں ایک مردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زبردست تلاوت کرتے تھے اور لہنے دعوتی عطا کیے گئے تھے اور ان کی تلاوت دلوں کو کھیشنے والے تھے اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کر کے ان کی تلاوت کو سن رہے تھے اور اس کے بعد سن میں اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تو لہنے دعوت عطا کیے گئے آپ تو دعوت علیہ السلام کے سروں میں سے ایک سر آپ کو دیا گیا ہے حضرت ابو موسیٰ شریف بھولے نہ سمائے اقا کی استعاریف کو سن کر کے اور کیا فرمایا کہنے لگے اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرآن سن رہے ہیں اور میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں کہیں زیادہ جمع کر کے پڑھتا اور اس سے اچھے انداز میں تلاوت کرتا یہ اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا دلوں کو مہنے کا آپ برائیاں نہیں تلاش کرتے تھے آپ اچھائیاں دیکھتے تھے اچھائیوں کو دیکھ کر کے آپ اس کی تعریف کرتے تنقید نہ کر کے آپ اچھائیوں کی تعریف کر کے دلوں کو مہنے کی کوشش کرتے دلوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے عمر ابن تغلب یہ عام صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ہیں ان کا شمار عام صحابے کرام میں سے ہوتا تھا کوئی عجل صحابہ میں سے ان کا شمار نہیں تھا لیکن ان کے دل و دماغ کے اندر ایمان رچا اور بسا ہوا تھا اور اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کیفیت سے واقع تھے کہ ان کا دل و دماغ ایمان سے لبریز اور معمول اور بھرپور ہیں اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غنیمت کا مال آتا ہے آپ تشریف فرما ہے اور مال غنیمت صدقات اور زکاة کی تفصیم کا جو طریقے کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ اندھا دل تفصیم کرنے کا نہیں تھا آپ حساب سے دیتے آپ اندازے سے دیتے اور عدل اور انصاف کے مطابق لوگوں کو عطا کیا کرتے اس طریقے سے مال غنیمت تفصیم ہونا شروع ہوا عمر ابن تغلیم موجود ہیں ان کو بھی شاید تو ضرورت نہیں ہوگی آپ نے انہیں نہیں دیا اور دوسرے تمام صحابے بہت سے صحابے کرام کو دیڑا ادھر دیا جا رہا ہے انہیں بلا کر کے دیا جا رہا ہے انہیں تفصیم کیا جا رہا ہے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے اس طریقے سے تفصیم کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مال ختم کر دیا اس کے بادشے میں گوئیاں شروع ہوئی کوئی کہہ رہا ہمیں نہیں دیا گیا کوئی کہہ رہا ہمیں نہیں ملا کوئی کہہ رہا ہمیں نہیں کچھ ملا اس طریقے سے کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے اس کے بعد خطبہ دیا اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور فرمانے لگے کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دے دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے شہری ہوتی ہے اور جن کے دل مطمئن نہیں ہوتے ہیں بے اطمئنی ان کے اندر ہوتی ہے میں انہیں ترجیح دیتا ہوں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے دلوں کو لے کر کے آؤں جن کے دل میں بے شہری اور بے کیفی ہے ان کو دے کر کے مطمئن کرو اور انہیں چھوڑ دیتا ہوں جن کا دل مطمئن لہتا ہے جبکہ مجھے معلوم ہوتا ہے شاید انہیں کچھ ضرورت ہے لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا دل مطمئن ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے ایمان سے مطمئن ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا دل ایمان سے معمول اور مطمئن ہے اس لیے میں انہیں چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کو دے دیا کرتا ہوں جن کے اندر بے شینی ہوتی ہے بے اتمینانی ہوتی ہے اور سنتے جائیے آپ اس طرح سے فرما رہے ہیں کہاں پر ہیں ممبر پر ہیں کہاں پر ہیں ممبر رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما ہے اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں عمری من تغلب بھی انہی میں سے ہے جن کو میں نے نہیں دیا ہے اور ان کا دل بھی مطمئن اور نور ایمان سے معمول ہے اس لیے میں نے انہیں نہیں دیا عمری من تغلب کا شمار بھی انہی میں سے ہے اب اس جملہ کو سن کر کے عمری من تغلب بھی نہیں سماتے ہیں بعد میں جب کبھی وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں آقا کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں عمری من تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے دو جملہ فرمایا کہ عمری من تغلب کا شمار انہی میں سے ہے میرے نزدیک و میرے نزدیک اس مال کے مقابلے میں ان سے کہیں زیادہ محبوب عمر ابن تغلیب ہیں حضرت عمر ابن تغلیب فرماتے ہیں یہ جملہ میرے لئے سرک اوٹو سے کہیں زیادہ محبوب اور بہتر ہے اگر آپ مجھے مال دے دیتے اور یہ جملہ میرے لئے نہ کہتے یہ مجھے پسند نہیں تھا مجھے یہی پسند ہے مجھے مال نہیں ملا لیکن یہ جملہ سننے کو ملا عمر ابن تغلیب کے جملہ اتنا پسند آیا وہ کہتے ہیں یہ جملہ میرے لئے سرک اوٹو سے کہیں زیادہ بہتر ہے عرب کے نزدیک سرک اوٹ بھارت تیمتی ہو جائے تھے جیسے میں یہاں پہ بیٹھ کے کہوں کہ یہ دین اور ایمان میرے لئے فارچونر اور لین پلوزر سے ہیلیکاٹر اور ایروپلین سے کہیں بہتر ہے ایسے ہی عمر ابن تغلیب کہہ رہے ہیں اکامدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ میرے لئے سرک اوٹو سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا یہ آپ کے مزاج شناسی تھی یہ آپ کی مردم شناسی تھی یہ لوگوں کے دنوں تک رسائی کا طریقہ تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے رہنے والے ہیں ایرانی ہیں یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں نہ آپ عربی ہیں نہ آپ مکی ہیں نہ آپ مدنی ہیں فارس سے چل کر کے آئے ہیں اور رئیس زادے ہیں ایک رئیس گھرانے کے ہیں مجوس ہیں آتش پرست ہیں ان کے اپنے والد کے چشم و چراغ ہیں ان کے والد ہی ہیں اپنی آنکھوں سے حضر رونے نہیں دیتے تھے اتنے زیادہ اپنے والد کے یہ محبوب تھے لیکن ایمان اللہ نے ان کے دنوں میں داخل کرنا تھا اس لئے گھر چھوڑ کر کہ یہ بھاگے ہیں شام کے علاقے میں پہنچے ہیں انہیں فرضی طور پر غلام بنایا گیا غلام بنا کر کہ انہیں بیو دیا گیا پھر بک کر کے یہ مدینہ پہنچے ہیں مدینہ یہودی کے قبضے میں آئے ہیں وہاں پر یہ رہتے ہیں فرات و مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں اور خجور توڑے ہوتے ہیں وہاں سے نیچے اترتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کہا اس نبی کی بات چل لئی ہے جس نبی کے بارے میں مجھے سننا تھا اس نبی کی بات چل لئی ہے جس نبی کو مجھے پانا تھا اس نبی کی بات چل لئی ہے جس نبی میں مجھے ایمان لانا تھا نیچے آکر کے جیسے سوال کرتے ہیں یہودین کو تھپ و رسید کرتا ہے اور کہتا ہے خاموشی سے اپنا کام کر لیکن ہوتے ہوتے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اقام جنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچتے ہیں اور آکر کے ایمان قبول کرتے ہیں پھر ایک موقع ہوتا ہے جمعہ کے وقت میں جمعہ کی یہ آیتیں جب نازل ہوتی ہیں اور اس میں آیت ہے اللہ فرما رہا ہے کہ ہمیں ہیں جس نے ان عمیوں میں ان انفرلوگوں میں ایک نوزمبر بھیجا جو ان ہندوگوں میں سے ہے انہیں آیات پر کے سناتا ہے ان کا تسکیہ کرتا ہے انہیں تعلیم دیتا ہے انہیں حکمت سکھاتا ہے ان کے دل کو صاف کرتا ہے گندگی اسے پاک صاف کرتا ہے یہ طریقہ استیار کرتا ہے اور بعض دوسرے لوگوں کو بھی جو حبیم سے ملے نہیں ہیں وہ آگے آنے والے ہیں بعض صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وآخرین منہم لما یلحق بہن بعض دوسرے لوگ کون ہیں جو بعد میں آ کر کے ملیں گے جن کا یہ مقام ہے جنہیں یہ ایمان ملنے والا ہے جنہیں یہ دولت ملنے والی ہیں ایک مرتبہ سوال ہوتا ہے آقا فاموش ہوتے ہیں دو بارہ سوال ہوتا ہے آقا فاموش ہوتے ہیں دی بارہ سوال ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں سلمان فارسی کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کر کے اور ہاتھ مار کر کے آقا کہتے ہیں لوکان العلم بسوریہ لَتَنَا وَلَا رَجُلٌ مِّنْ عَهْلِ فَارِس اگر امام سوریہ پہ چلا جائے علم سوریہ ستارے پہ پہنچ جائے آج سوریہ پہ پہنچ جائے پھر بھی اس قوم کے ایک آدمی اسے حاصل کر لے گا اور پا لے گا یہ سلمان فارسی کی قوم کا انسان ہوگا سلمان فارسی مست ہو جاتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کر کے انہیں متوجہ کر کے جملہ کہتے ہیں یہ تھا میرے نبی کا طریقہ دلوں کو موہنے کا یہ تھا میرے نبی کا طریقہ تعریف کرنے کا یہ تھا میرے نبی کا طریقہ دونوں آنکھوں سے دیکھنے کا یہ تھا میرے نبی کا طریقہ جو تنقید نہیں کرتے تھے جو برائیاں نہیں تلاش کرتے تھے جو اچھائیاں دیکھ دیکھ کر کے اس کی تعریف کرتے تھے اور دلوں کو موہنے لیتے تھے آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں جو ہمیشہ صرف خرابیاں دیکھتے ہیں صرف برائیاں دیکھتے ہیں صرف تنقید کرتے ہیں اچھے سے اچھا کام بیٹا کرے گا تعریف کرنے کے روادار نہیں اہلیہ نے بہتر سے بہتر کام کیا ایک تعریفی جنلہ نہیں کام بہتر سے بہتر ساتھی نے کیا ایک تعریفی جنلہ نہیں ہاں برائی کرنے کے لیے حضم تیار ہیں وہیں صحیح لوگ ہوتے ہیں جو حوصلہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں وہیں صحیح لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے حوصلے کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں وہیں صحیح لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر بارے گرا ہوتے ہیں آپ ان کی طرف زیادہ توجہ مت دیں آپ اپنے کام میں لگیں آپ اپنا ٹیلنٹ استعمال کریں اپنے مزاج اور مزاج کو اور اپنے اسلوب کو اور اپنے طریقے کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق لے جا کر کے دھالنے کے اور پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہمارے اندر ایک نمائیہ تبدیلی آئے گی سیرت مصطفیٰ پر ہیں ماجد خب کوئی انسان اگر بنانا ہے اللہ رب العزت ہمیں واقعی معلومیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں آمین یا رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین